کچن موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بنایا گیا ہے ایک ریسٹ روم یہاں پہ موجود ہے اور اس کے ساتھ یہ یہ میٹنگ ایریہ ٹائنگ یہ ہے جیک کرو یار اے 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 اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں آج کیپچر کر رہے ہیں کچھ مکان جو کہ ابھی سیل کے لیے آویلی بل ہیں یہ جیسے کہ یہ ایک بنگلو موجود ہے ایک اچھا سا ڈیزائن کیا ہوا ایک کمفرٹیبل محول کا اندر کا محول بھی آپ کو دکھائیں گے ابھی بس اس کی ایڈز وغیرہ کے لیے ویڈیوز وغیرہ کیپچر کر رہے ہیں یہ سیل وغیرہ کے لیے آویلی بل ہے یہ دیکھیں اس کی کیپچرنگ لے رہے ہیں جی بہت ہی اچھی لوکیشن پر یہ مکان موجود ہے اگر آپ بھی انٹرسٹڈ ہوں تو راپتہ کر سکتے ہیں ایسے اچھے اچھے مکانات کی خریدنے کے لیے اچھے اس مکان کا بتاؤں تو یہ مین چوک کے اوپر موجود ہے اس کو کہتے ہیں کلمہ چوک ملیہ بلوہ خائبان اے علی بہاول پر خائبان اے علی میں یہ مکان موجود ہے ایک اچھی لوکیشن اور چوک پر موجود ہے اس مکان کی لوکیشن کا بتاؤں اور اس کا موجود ہے تو یہ دیکھیں کہ مین چوک کے اوپر موجود ہے اس سائیڈ پر روڈ اس سائیڈ پر روڈ لگتی ہے اس سائیڈ پر روڈ لگتی ہے اور ساتھ یہ چھوٹی نہر تھنڈی ہوا اور صحیح یہ کون سا ایریا ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ کیا ہے کسی سے گھنڈ رہا ہے فارم ہاؤس صحیح صحیح تو اچھا ہمارے ساتھ ہمارے سینئر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں سر اس کی اگر بتائیں تو مطلب کہ کس طرح کا اس میں اگر کوئی بائے کرتا ہے تو اس کو کیا کیا چیز کی فیسلیٹ کیا جائے گا اس مکان میں مطلب کہ ایسا کون سی خوبی ہیں آپ کے نزدی سر پہلی بات تو یہ ہے کہ جس روڈ پہ یہ مکان ہے آپ اس کے قریب دیکھیں کہ یہ سارا خیابہ نے بلکل آباد ہوا ہوا ایک تاؤن ہے اور اسی کا یہ مین روڈ لنک ہے جو کہ دی اچھے سیکٹر زیٹ کی ایکسیس یہاں سے جاتی ہے یعنی سیکٹر زیٹ جو ہے دی اچھے کے ایک ایسا سیکٹر ہے جو کہ اس کے قریب بھی آ رہا ہے یہ اس کی مین ایکسیس ہے یہاں نہر کا آپ کا جو آنا بھی بلکل قریب پڑتا ہے اور یہ ساری آبادی ہے اور اگر آپ اس سیٹ پہ دیکھیں تو یہ بلکل تھوٹی نہر کے بلکل آپ پول پہ آتے ہیں اس بارنوڑ پہ آتے ہیں اور یہ بلکل دو منٹ کی مسافت پہ اگر اس کے اگر آپ ایڈیوکیشن دیکھتے ہیں تو یہاں پنجاب کالیج سیٹی سکول یہاں سے سات منٹ کی مسافت پہ ہے صحیح ہو گیا اور یہ جو بلدنگ ہے یہ بسکل یہ گھر نہیں ہے یہ گھر نہیں ہے یہ ایک کمرشل گھر ہے صحیح ہے کمرشل گھر ہے دس مر لے گا نیچے آفیس ہے اور اوپر رہائش ہے اگر کوئی ایسا بزنسمن جو کہ یہ چاہتا ہو جوائنٹ کرنا چاہتا ہو کہ میرا آفیس بھی اوپر رہائش ہوتی ہے ان کے لیے بہت بہت سب ہے اور انویسٹ پوائنٹ پوائنٹ گروو سے بھی یہ بہت بہتر ہے کہ یہاں سیکٹر زیب کی اکسیس ہے اس لیے اس کی ویلیو اور جو بہت اچھی ہے اور اس کی جو ملکیشن وہ بہت اچھی مجھے یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کمرشل مکان مطلب کے نیچے آفیس اور اوپر رہائش کا ابھی سر نے بتایا کہ یہ اس میں یہ خوبی بھی موجود ہے ابھی اندر میں مزید چلیں گے اور آپ کو اس کا مزید دکھائیں گے اس میں کیا کچھ خوبی موجود ہے اب سبھی وہ سیٹ کر رہے ہیں تو اندر جائیں گے یہ دیکھیں اور ایسا اچھا مکان اور اچھی گاری اس میں موجود نہ ہو تو پھر تو کس کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے یہ دیکھیں ابھی اندر انٹر ہو رہے ہیں واہ گاری تو اچھی کھڑائی ہوئی ہے کاشیب بھائی دیکھ رہے ہیں جبکہ اس مکان کے مالک ہے بس وہ سیٹ کروا رہے ہیں ابھی لائٹنگ وغیرہ آن کرنی ہے اس کے بعد بھائی آہ یہ دیکھیں بھائی واہ کیا بات ہے بھائی انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پہ ایک کچن موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بنایا گیا ہے ایک ریسٹ روم یہاں پہ موجود ہے اور اس کے ساتھ یہ یہ میٹنگ ایریہ ٹائپ کا بنایا گیا ہے اگر آفیس ہے تو ایسے ہی ہوگا اور 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 یہاں پہ بھی ریسٹ روم موجود ہے اور اچھا یہ دیکھیں دوسری سائیڈ میں بھی یہاں پہ اس کے اوپننگ موجود ہے کہ یہاں سے بھی مطلب ہے اس کا انٹرنس یہاں بھی بھی ہے اس دوسری سائیڈ میں موجود ہے اور نیچے میرے کار میں اس کا دیکھا ہے نیچے اس کا نیچے کبھی یہ محول مزید مزید ہی دکھاتے ہیں اس میں اگر کوئی چیز دکھانے کے لیے اوپنے بھر ہے تو بچی تو لے گئے ہم نے کیپچرنگ پورے مکان کی اور اس کے اکٹھائیں بھی کریں گے اس کو اگر آپ لوگ بھی انٹرسٹیڈ ہیں اسی طرح کے مکان بغیرہ خریدنے میں یا بیچنے میں لازمی کونٹیکٹ کریں اور ابھی بس ادھر کی کیپچرنگ میری پیچھے مگان جو کہ میں نے آپ کو دکھایا نہیں وہ بھی کمرشل طرح کا بنا ہوا تھا نیچے آفیس تھا اوپر رہائش کے لیے سیٹ اپ بنایا گیا تھا اس کی بھی کیپچرنگ کی تھی بس ابھی چل رہے ہیں پھر واپس آفیس کی طرف اور ادھر ویڈیوز بغیرہ بنانے کے بعد ابھی آگئے تھے ہم آفیس میں اور آفیس کے کچھ کام کے بعد ابھی ٹائم ہو گیا ہے کھانے کا اور بس یہاں پہ لنگر حاضر ہے کھانا کھاتے ہیں گائیز ابھی کا بتاؤں تو موسم تھوڑا خوبصورت سا اور فشنوما سا بن رہا ہے یہ دیکھیں ہر طرف اسمان پہ بادل چھائے ہوئے ہیں اور ہلکی ہلکی بارش کی بھونے بھی آ رہی ہیں تھنڈا موسم بن گیا ہے اور ایسا موسم پہ ہے تو کمان ہو جائے گا اچھا اس سائیڈ کا بتاؤں تو یہ آفیس کی کنسٹرکشن ابھی کچھ ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ کنسٹرکشن کا کام بھی جاری ہے اور میسٹری مزوروں کے لیے تو یہ خائدہ ہو گیا کہ موسم ٹھلڈا بن گیا ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں اور اس قدر گرمی تھی صبح کا بتاؤں تو صبح اس قدر حبت تھی کہ بس کیا بتائیں لیکن ابھی موسم چھوڑا اچھا ہو گیا ہے ابھی جناب آفیس سے واپس جا رہے ہیں گھر کی طرف ابھی اس راستے سے گزر رہے ہیں اس کی حالت آپ کو دکھاتا ہوں کہ بارش کے بعد کیا کنڈیشن ہو گئی ہے یہ دیکھیں اللہ اکبر ایسے لگ رہے کہ کوئی سلاب سا آگیا اور دریاک کنارے سے گزر رہے ہیں یہ دیکھیں گاڑیوں کے پانی اپنے کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ کتنا ہونچا پانی ہی ہرام سے ہوئے یہ جیک کرو یار اوہ 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 اب بے یار دیکھ کریں بھائی جا یہ ہاتھ ہے اچھا دوک ادھر سے گھدر رہے ہیں اوپر سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پورے شہر کا پانی یہ سائیڈ بے اکٹھا ہو گئے ہوں علاق کہ یہ ایک بزنس کلاس سائیڈ ہے جہاں سے پتہ نہیں کیسے کیسے وی آئی بیز لوگوں کو بزر ہو گئے لیکن یہ سائیڈ کو بنانا کسی کو بس نہ کہہ سکتے ہیں یا پاکستان تب آجے ابی جی رات کے تقریباً گیاران کا ٹائم ہو گیا ہے اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کہ تھنڈے بہول کو انجوائی کیا جائے باہر کا تھوڑا بانگ کیا جائے میرے ساتھ ہے اللی بھائی اور میں اللی بھائی چل رہے ہیں ابھی سوڑا وارٹر شاپ پہ جاتے ہیں تھوڑا بیٹھتے ہیں بنک مارتے ہیں ہوا کھاتے ہیں اس کے ساتھ چھنڈا چھنڈا مشروف سے بھی لٹس پر نوز ہوتے ہیں بس ابھی کھرکھرات چھنڈا پینے سے پہلے کھچ کھچی کھچ کھچی ہے کھچ کھچی مٹا ہو وکس کی گولی لو کھچ کھچ دور کرو اور ابھی بس جا رہے ہیں شاپ کی طرف جی تو پہنچے ہیں سوڑا وارٹر شاپ پہ کیا نم ہے اجوہ اجوہ سوڑا وارٹر شاپ تو اس پہ پہنچے ہیں ابھی پہنچے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں یہاں پہ ہوا تو ایسے جیسے روپ کی گئی ہو ہاں ہم نکلے ہوا انجوائے کرنے کے لئے تھنڈی ٹھار اور یہاں پہ تھنڈا ٹھار مشروف تو ملے گا لیکن ہوا کہیں بھی دیکھنے کو نہیں مل رہی رات کے اتنے بہربے بھی ٹریک کس قدر چل رہی ہے یار لوگوں کو بیٹھنا سکون ہوئی اثر ہی نہیں ہے کیسے عجیب لوگ ہیں اتنی رات کو بھی گھومتے رہتے ہیں خیر ہم تو بس ایسے ہی رینڈم نہیں گھوم رہے ہیں میں یہ گاریوں والی کو بات کر رہا ہوں یہ جو گاریوں پر گھوم رہے ہیں یار ایسے نہیں ہونا چاہیے اس بندے کو دیکھیں خانسی سے لدپد اوہ بھائی اللہ کا نام لو یہ نہ سکتے ہیں سوڈا وارٹر پینے کے لئے تھنڈا پینے کے لئے آگیا ہے خانسی ہے پرواہ نہیں ہے پینہ ہے بھائی خیر گرمی بھی اس قدر ہے کوئی بات نہیں ہے بجی آگیا ہے سوڈا وارٹر تو ابھی پی کے اس کو دیکھتے ہیں کس طرح کا بنایا ہے اللی بتاو کیسا بنایا ہے ٹیسٹ کرو کیسا بنایا ہے ٹیسٹ کرو ٹیسٹ کرو کیسا بنایا ہے تو بڑا ہی نا زبردست ہے اور مجھے کافی خانسی ہو رہی ہیں پھر بھی بیٹھ کے پی رہے ہیں مجھے نہیں پتا کیا کیا ڈالا ہوئی ہے اچھا بنایا گیا ہے اس کے اندر جو ہے نا دودھ ہے دودھ کے اندر کلر ہے دودھ بھی ہے اچھا کہاں پہ دودھ ہے نائٹ بنک مارنے کے بعد ابھی ہم چل رہے ہیں واپس کی طرف ہو جاتے ہوئے کامران بھائی کے لئے ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے ابھی واپس جا رہے ہیں تقریباً پارہ کا ٹائم ہو گئے ہیں اب یہ دیکھیں یہ یہاں پہ کیا انچوائے کل رہا ہے انچوائیمنٹ ہوا بہت انچوائے اچھا 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 بہت انچواء